پریزنٹیشنز یا میٹنگ سے پہلے پریشان ہونا ایک قدرتی عمل ہے لیکن تب تک جب یہ قدرتی رہے میرے اکسر سٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے پریشانی نے ان کی ساری پریزنٹیشنز خراب کر دی میں ان کی اس بات سے ریلیٹ کر سکتا ہوں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی پریزنٹیشن کے وقت میرے ہاتھ اور پیر کامپنا شروع ہو گئے اور میں جب بھاگ بھاگ کر سٹیج تک پہنچا تو مجھے سانس چڑھ چکا تھا میری زندگی کی وہ پہلی اور بدترین پریزنٹیشن تھی پریشانی آپ کے سارے کانٹنٹ کو اور سارے اعتماد کو تباہ کر سکتی لہذا پریشانی سے کیسے بچا جائے مختلف کورسز اور ٹیٹوریل دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں بلکہ جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں اہمیت اس کی ہے لہذا ہمیشہ اپنے کانٹنٹ کو اتنا مضبوط بنائیے کہ آپ اس کو پورا اعتمادی کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں لہذا ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایز ای پریزنٹر آپ کو پرفیکٹ نہیں ہونا آپ کے کانٹنٹ کو پرفیکٹ ہونا میں کیسے ڈیلیور کروں گا لوگ ہسیں گے تو نہیں میرا کانٹنٹ خراب تو نہیں ہے یا میری پی پی ٹی کہیں نہ تو چلنا بند ہو جائے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کافی پریشان رکھتی ہیں ایسے موقع پر صرف اور صرف ایک بات یاد رکھی اور وہ ہے کہ آپ ایمپورٹنٹ نہیں ہیں اور آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ وہاں ایک میسیج ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اور اس میسیج کا سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے سو نرویس ہونا نیچرل ہے لیکن تب تک جب تک یہ نیچرل رہے اور آپ کو حاوی نہ کرے just remember you are not important your content is don't try to be perfect because nothing is perfect in this world be natural اعتماد کے ساتھ جائیں اور جو بات کرنے جا رہے ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کریں موسیقی